موسیقی موسیقی مینڈک سے مچنیاں بنی اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں پر پرنگے نزلی دیا اور بندر جو پانی سے نکل کر پیروں پر چل گئے بندر نے چار ٹانگوں کی بجائے دو ٹانگوں پر چلنا شروع کر دیا اس طرح پہلا انسان انسان کہلائے انسان نے چلنا سیکھا چھوپڑے بنائے بیج بونا شروع کیا خل چلانا شروع کیا پھر پہیا ایجاد کیا یہ سائنس کی سب سے پہلی ایجاد تھی پہیا موٹر کے پہیے بن لیا پہیا ریل کے پہیے بن لیا ٹیکٹر کے پہیے بن لیا جس سے بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنس اور محنت میں لہلاہا کی فصلوں اور ہریالی کے کھیتوں سے اناج کے امبار لگا دیئے پھر پہیا ہوای جہاز کے پہلے لگا ہوای جہاز ہواں میں لگا راکٹ فضا اور خلاں میں لگا اور تلقی کرتے کرتے ہیں انسان چاند کی دنیا تک جا پہنچا ہے مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں سائنس کی لیبرٹریز میں دھوائے بن رہی تھے بھروک اور بیماری جیسی کمزوریوں پر قابو پالے میں کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کا دشمن خود انسان بنا انسان اپنی تواہی کے بیچ بورا تھا بندوقیں توپیں مشین گن اور ٹینک بنا اور آخر میں سائنس کی ترقی کا ایک بیانک نمونہ ایٹم بوم کے رہے ہیں سہری لے تھوائے کے بادل دھرتی پر چھا گئے ہیں انسان کی ترقی سائنس سے ہوئی اور انسان کی بربادی اور لاکھوں کی موت سائنس سے ہوئی سائنس انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اسے کوئی استعمال کرتا ہے انسان کی بھلائی اور ترقی کے لیے اور کوئی استعمال کرتا ہے خود غرضی اور بربادی کے لیے یہ ہے وہ سوال جو آ جا کر انسان کے سامنے ایک بڑے سوالیا نشان کی شکل میں نمدار ہو گیا خود غرضی اور بربادی کا راستہ اپنایا تو چاند نکلے گا مگر یہ چاند نہیں کھو جائے گی ظلمتوں کے سامنے یہ روشن سو جائے گی خود غرضی ہمارا ہر نشانہ پرفیکٹ ہوتا ہے ہر چال کامیاب ہوتی ہے ہر قدم ترقی کی طرف ہوتا ہے شکست کو میں بہت پیچھے چھوڑایا ہوں یا یہ ہے کون ہے؟ روح شکست جس مینٹ پلیز ہلو یہ کیا چاہہے سے چکے جوڑ پیچھلے دارد آپ کے دورت آیا؟ نمجھے نہیں نہیں میں نے تک میں کوئیوں کی ضرورت نہیں ہل مانج بمسلف، ہل مانج! مانج بمسلف، ہل مانج! مانج! مانج بمسلف، ہل مانج! مانج بمسلف، ہل مانج! مانج بمسلف 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 مانج! موسیقی 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 ہم آیو ہے اللہ منٹین مردیو ہے انجوز میں نے کھرانیز انجوز میں کھرانیز موسیقا 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 جایبولناسر ہندی موسیقا موسیقا موسیقی 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 سلکتی سپیکنگ ییس ایسی فائل کو دیکھ رہا ہوں ہم ویل فورن ریپورٹس اور واقعات کی سٹیڈی سے جان پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے ہم آئی تنک اس کے تحت تک پہنچنے کے لیے ویٹ ان ووچ کی پولیسی کے ساتھ ساتھ دو چار ڈیر ڈیویل آفیسر کی ضرورت پڑے گی کوئی آپ کبی پڑے گیر ملک کیا ایک ملک ہے شیئر ڈیویل آفا شیئر ڈیویل آفا شیئر ڈیویل آفا موسیقی 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 آپ کی کیا رہا ہے میرے آدمی سائے کی طرح کچھ لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں ایک ہاتھ گرفتاری سے واردارت کے پیچھے جو بڑے ہاتھ ہیں چوکننے ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ہمیں وقتی کامیابی ہو مگر اصلی مجرم چھپے رہیں یا بچ نکلیں سو ہر کیس میں آپ کامیاب رہے اس وارداری آپ ہی کی ہوگی تینکیو بری مچ سر کامپلیکیٹڈ کیس ضرور ہے لیکن میں اور میرے آفیسر ہر وقت آپ کے ساتھ ہے میں سر علمیڈا میری انسپیکشن سارے دیپارمنٹ کو پہنچا دی یس سر ہلو ہلو سر انسپیکٹر مہن راکیش بول رہا ہوں سوائیٹ فرم نیویارک کون کون آیا ہے وہی لڑکی ریٹا پھر آئی ہوئی ہے ریٹا آئی ہے آئی ہوپ ناثنگ ابجیکشنیویل دس ٹائم فور مہرہ اس کے سوان سے کچھ نہیں نکلا لیٹ ار گو مگر کیا اور وہ سائنٹیسٹ امر کمار بھی سائنٹیسٹ امر کمار آئے ہیں آئی نو برابلم جانے جو نے ہاں اوکے رائٹ سر تھانکو سر آئی ہلو 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 ہاں بولو میں پروفیسر صاحب کو بیٹی کو آئی مین ڈاٹر سر اور مسٹر امر کو ائرپورٹ سے لے آئے ہوں ہم آئن دہ وے سر امر پوچھ رہا تھا اس کو کس ارجنٹ کام کے لئے نیو ا delay سے بولا گیا ہے میں پروفیسر صاحب کا فیس تو دیکھ نہیں چکا سر میرا گیس ہے کہ اس سوال کا جوال اس وقت وہ کار میں دینا نہیں چاہتا تھا سر آئی مین 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 بند کر کے موسیقی 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 یاد ہوگا آج سے کئی برس پہلے تمہارے ساتھ ایک اور بھی شرنٹ میرے ہاں آیا کرتا تھا اس کا نام تھا رمیش رمیش ہاں ایس سر وہ سکسپوٹر ایک دن ہم ای چ جی ویلز کی انویز بل مین یعنی غیبی انسان کے بارے میں کچھ باتشیت کر رہے تھے جی ہاں اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر گیبی انسان بن جائے تو وہ کروڑ اور برپیوں کا مالک بن سکتا ہے سرکاری خزانے بینک سارے اس کے قدموں میں ہو سکتے ہیں ساری دنیا کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے اور وہ سائنس کو روپیہ بنانے کی مشین سمجھتا تھا اس نے سائنس کے فائدوں کی طرف کبھی اور نہیں کیا اور میں ہمیشہ کی طرح ایکسپیرمنٹس کیا کرتا تھا ایک دن ایک بیچنگ کمپاؤن میں نے گیتا کو استعمال کرنے کیا اس نے اس کمپاؤن کو پانی میں ملایا اور دوسرے کمرے میں کپڑے لانے دی جتنے میں بلیکی چب میں کھوٹ پڑا جب گیتا واپس آئی بلیکی کو نکالا تو وہ سفید ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ یہ ایکسپیرمنٹس سائنس کی طرفتی کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا قدم ہے اس کے بعد مجھے ایسے لگا اگر آپ اب بھی کام چھوڑ کے کچھ نہیں کھائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہیں آپ ہی انویزبل میں نہ ہو جائیں گیتا تو اپنی سفرگواسی ماں کی طرح آرڈرز دیتی ہے اگر تو میری لادلی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں لبوٹری سے باہر نکال دیتا تیری خاطر کھا لیتا ہوں اور تم نے کھانا کھایا ہے؟ جی ہاں یہ بتائیے آپ کا ایکسپیرمنٹ کیسا چل رہا ہے؟ یہ سب کچھ تمہارے بلیچنگ سولوشن ہی کا تو کمال ہے میں نے تو اسے صرف دس گناہ تیز کر دیا اب وہ نہ صرف کھال اور ہڈیوں کو ٹانسپیرنٹ یعنی سفید کرے گا بلکہ خون کو کلرلیس اور سفید کرے گا اور کم سے کم مجھے یہی تو امید ہے جڑی کھانا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جانتی ہو ہم ایک مہان کھوچ کے دروازے پر کھڑے ہیں دیکھو یہ مکسر کیسے کھول رہا ہے؟ ہم اسے بھاب بنا کر قطرہ قطرہ کنڈنز کریں گے اور میں تجربے کرتا رہا انسان ہو اور نظر نہ آئے ایک دن میں نے اس فارمولر کو پھن نکالا موسیقی 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 اور میں نے غیب ہونے والی دوائی دودھ میں ملا کر کھٹے کھٹی موسیقی 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 اس سے بہتر ہے کہ میں اس فارمال کا ہمیشہ کیلئے ختم کر دوں don't excite and upset پاپا سیدھی طرح سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں آہد ہو گئی آپ لوگ ایسی بھی جو رہے ہیں میں تو مزاک کرنا جا ایسا گھٹیا مزا اپنے پاس ہی رکھنا سمجھے ٹھیک ہے سرے تسکیم خم ہے جو مزاری یار میں آئے get out اب بیٹھی پاپا میں چاہے لے کے آتی ہوں ٹھیک ہے بیٹی اس وقت تو رمیش چلا گیا مگر مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے اسی رات میری لبارٹریو میں چوری ہو اگلے دن سے چوری ڈاکے بینک لٹنے کی وارداتیں شروع ہو گئیں یہ سب تو تم پیپرز میں پڑ چکے ہو میں نے پولیس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا میرے خیال میں آپ کو کہنا چاہیے تھا مگر اس غیب ہونے والے فارمولا پر کوئی یقین نہیں کرتا کرتا بھی تو اس کے بنانے کا گناہگار مہین تو ہوں دیکھیں آج اپنا باز کب آتا ہے کہاں تو تھا اس نے کہ ٹھیک گیا مڑیاں ملالی جی اپنے اپنے انویزیبل مین کبھی لیٹ نہیں ہوتا دیکھیں نیو یورک سے کیا آیا ستتویہ 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 یا پورا ویٹ ہوس نیو یورک سے یا یا ستتویہ موسیقی 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 تم کو باز کس نے منایا اس طاقت نے جو ساری دنیا کی پولیس کو بکھلائے ہوئے ہیں اگر تم میں سے کوئی جیل چلا گیا تو میں وہاں بھی آ کر تمہیں بچا سکتا ہوں تمہاری جیل توڑنے میں مدد کر سکتا ہوں اکیسویں سڑی کا پہلا کرشمہ دیکھتے جاؤ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو میں کون ہوں کیا ہوں کہاں ہوں گوڑاو مر میں تمہارا جگری دوست بھی ہو سکتا ہوں اور جانی دشمن بھی بن سکتا ہوں نوز بلا نوز گوڑاو مر دیکھو تم یہ نیکلس لے کر تیٹھ ہیرہ مل کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے جو کچھ بھی ملے ہمیں اگلی میٹنگ میں بتا دینا سبجے ملے تم سے ضروری بات کرنی ہے اس بزنسمن کو تمہاری جیسی سیکیٹری کی ضرورت ہے ان سے مل کر تم بہت خوش ہوگی شکرید شکرید بھی بہت خود ملے 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 ریتا مول چن سیکھا رمیش دیجوانی بیلی ملے ملوکہ друга لوگ اس نے تمہاری بہت طریف کی تھی اس نے کہا ہے کہ تم کسی بڑے بزنسمن کی بہت اچھی سیکیٹری بن سکتی ہو آپ جانتے ہیں میں ٹائپ کرنا نہیں جانتی جانتا ہوں اور مجھے شوٹھینڈ بھی نہیں آتا وہ بھی جانتا ہوں پھر بھی آپ مجھے اپنی سیورٹی رکھنا چاہتے ہیں for all together other reasons تنخا کیا ہوگی میں اپنے دھندے میں کافی کما لیتی ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں پانچ ہزار روپے مہینہ کافی ہوگا all found of course yes sir کام کیا ہوگا کام وہ ہی جو ہر بڑے بزنسمن کے سیکیٹری کا ہوتا ہے ہمیں خوش رکھنا اور ہمارے بزنسمن کو بھی سمجھے yes sir good guy okay ومنیویش ڈیوزش رکھنا چاہتے ہیں کبھا امریکہ سے آج ہی ہے بیٹھو یار تم نے تو بمال کر دیا کانگریزیشنز یار پیسلے دنوں جو امریکہ کا پیپر اٹھاؤ نا تائم نیوز ویک نیویرک تائم سب میں تمہارا ہی نام پڑھتے تم نے تو سائنس کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا we must drink to your success what will you drink boy میں کچھ نہیں پیوں گا on the rocks ایک گلاس برف کا پانی لانا yes sir یار پاکسے ساب کے ساتھ تمہارا ریسرچ کا کام کیسا چل رہا ہے یار وہ تو بہت دنوں سے چھوڑ چکا میں اب بزنس کرتا ہوں کیا کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتل ہے اور دوسرے امپورٹ ایکسپورٹ یعنی ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر لگتا ہے زیادہ تر ادھر کا مال ادھر ہی ہوتا ہے یار یقین نہیں آتا کہ تم دو برس امریکہ میں رہ کر آئے ہو پھر بھی شراب نہیں پیتے ہیں امریکہ میں ہزاروں لوگ پانی یا کوپ پٹے ہیں مجھے بھی انہی میں سے سمجھ لو شیئرز یار امر مجھے تیری مدد چاہیے اس بڑے پروفیسر نے تو میری مدد کرنے سے بین الکل انکار کر دیا دیکھیں مجھے وہ فارمیلہ آف انویزیبیلیٹی چاہیے وہی جس کی ایک خوراک پی اور انسان ہو سکتا ہے مگر تم تو بزنسمن ہو بزنس کی بات کرو بزنس کی تو بات کر رہا ہوں میں پچاس را ہوں گا فارمیلہ جب میرے ہاتھ میں ہوگا تب لیکن مان لو میں نے فارمیلہ تمہیں دے دیا کل تم گائب ہو گئے میں تمہیں کہاں ڈھوں گا تمہارا کیا پتا آج یہاں کل وہاں پرسوں شاید مانم پرتا دو بارے سامیریکہ میں رہ کر بہت سی بزنس کی باتیں سیکھ گئے ہو تم خیل یہ یہ لو یہ پانچ ہزار روپے ایڈوانس پانچ ہزار روپے ہر مہینے تمہارے گھر پہنچتے رہیں گے اور باقی فارمیلہ بننے پر ٹھیک مان لو میں انکار کر دوں تو تمہیں گیبی انسان بنانا اتنا ہی خطرناک ہے جیسے تمہیں ایک ایٹم بم دے دیا جائے پھر بھی دنیا کے سائنٹس ایٹم بم بنائی رہیں تیمت مانگتے ہیں اپنی اپنی میں جانتا ہوں امریکن سٹینڈرز کے حساب سے پچاس ہزار روپے کی کوئی ویلیو نہیں اس لئے میں تمہیں پچاس ہزار روپے نہیں پچاس ہزار ڈالر دوں گا یعنی چار لاکھ روپے چار ماکھ اچھا سوچوں گا یہ بتو رہتے کہا ہو اجنتا اپارٹمنٹس ٹاپ فلور سارا میرے پاس اور میرا دفتر ایکسپورٹ ہاؤس ستر میں والے پھر یہ پانچ ہزار روپے لے لو لیکن میں نے ہاتھوں نہیں کہی ابھی تک تو میں کونسے سارے کے سارے پیسے دے رہا ہوں یہ پانچ ہزار روپے تو صرف تمہیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ پیسلہ میرے ہی حق میں ہونا چاہیے اوکے کو چاہیے لگے نمی مرک اینتا کب آنگی اپنی گے اوگی اینا چیز میں جو گ留نا اینا چیز میں اے اللہ چیز میں کب آنگی سیو بھائی واستی اینا چیز اینا چیز دول مکس اینا چیز اینا چیز اینا چیز ہی کون مجھے گو رہے ہیں ہلو ہائے بی بی تم نے تو ہت کر دی ایسے گئے کہ پھر واپس ہی نہیں آئے اچھا دائلوگ مار رہی ہو جی ہاں آپ نے آنے کے دو بجنے والے ہیں شکوے شکایت کل کر لینا شکوے شکایت کی بات ہی نہیں ہے یہ سمپل سٹیٹمنٹ آف فیکٹ آپ تو کھانے پہ آنے والے تھے ہاں مگر کیتا سنو تو نہیں پہلے تم میرے بات سنو اگر ٹیلیفون کے ساتھ ساتھ ٹیلیویزن ہوتا تو آمنے سامنے بات ہوتی اب یہ ہی کہو گی نا ماں جی نے کھانے پہ روٹ لیا کہاں ہوگا بیٹے تین سال کے بعد گھار آئے ہو گھر کا کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہو بہن کا بھی حق زیادہ ہے شیلا بھی تو بور نمبر ون ہے مجبور کر سکتی ایک ہام ہی ہے جو نہ مجبور کر سکتے ہیں نا ہف چکا سکتے ہیں نہیں گیتا ایسی بات نہیں تمہیں تو معلوم ہے تمہارا تار ملتے ہی میں پہلی فلائٹ سے بمبل پہنچ گیا ہاں نیسے سائنو ساتھ سمندر پار کر کے آپ صرف میرے لیے ہندوستان پہ دھا رہے ہیں جھوٹ سہیں مگر اپسورت جھوٹ ہے جاؤ اسے سچ مان کے تمہیں ماف کیا آپ بتاؤ کیا چاہیے اچھا پاپس آپ سو گئے ہیں ہاں نینے جگانا میں کوئی خاص بات نہیں ہے ان کا کام میں نے شروع کر دیا ہے کل صبح فون کر کے سب کچھ بتا دوں گا گوڈ نائٹ سویٹ ڈریمز کس کے سپنے دیکھوں جس پر تم حق جتا سکتی ہو حکم چلا سکتی ہو جسے مجبور کر سکتی ہو کاش وہ یہ سب سمجھے کاش وہ یہ سب جانیے زیادہ آہ آہ اے اے آہ رویٹ گھوڈ گھوڈ بھاڈ آہ صرف آپ نے مجھے بلایا ہاں 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 رویٹ کچھ کچھ دیر پہلے میں بار میں ایک آدمی کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا تمہیں یاد ہے وہ مسٹر مرکمار جو آج ہی امریکہ سے آئے ہاں تم بہت سمجھدار آدمی ہو تم تب تو تم یہ بھی سمجھ گئے ہوگے میں نے تمہیں یہاں کائے کے لئے بولایا اس آج میں پر کڑی غزر رکھنے کے لئے دیکھو میں نے ایک سودا تیہ کیا اس کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر حرکت ہر مومن پر اکنظر رکھی جائے مجھے سب معلوم ہونے چاہیے شاہر سر سمجھ گئے شاہر دودھ کی بودھلے وہیں رکھ دو دودھ والا نہیں میڈم دل والا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے قدموں میں دل رکھتی دل رکھتی جی کیسے آنا ہوا آٹھ بجے آپ کی ڈیوٹی اور نو بجے سرکار کی ڈیوٹی کافی پییں گے ہاں شوہر مجھے معلوم تھا آپ کافی ضرور پلائیں گے آپ کو کیسے معلوم تھا کیا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ماجی گھر میں نہیں مندر گئی ہے very good کیوں میرا مطلب ہے پوجا پاٹ کرنا بھگوان کا نام لینا یہ بہت اچھے کام ہے کبھی آپ پولیس والے بھی اچھا کام کرتے ہیں دن میں سو بار کامال ہے سوتے جاگتے زبان پہ ایک ہی نام ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہم تو آپ کے پوجاری ہیں اور صرف آپ کا نام لیتے ہیں کیسے یقین کر لو اپنے دل سے گواہی لے کر خیر آپ کے بھائی صاحب بمبائی میں ہے لیکن ایز یوزول گھر سے گائب ہے اور شادی بیعا کی باتیں اتنی جلدی میں نہیں کی جاتی آپ تو ایسے آتے ہو جیسے کوئی سیئیڈی انکواری آفسس میں آیا ٹھیک ہے ایک دن آرام سے آ کر ان سے بات کر لوں گا اب ایک ڈیوٹی ختم ہوئی اور دوسری ڈیوٹی کا وقت ہو رہا ہے میں چلتا ہوں اتنی جلدی صبح صبح دیدارے یار ہو گیا دن اچھا گجرے گا all the best چلو سنتو لی تم نے میری کہانی انعیت نوازش بڑی میرمانی نمستے مجی نمستے آپ بیٹھو نا جلدی میں ہوں پھر آؤں گا پرسات تو لیتے جو آجی ہاں شکریہ make all the necessary arrangements come in yes اوکے کیا ہے ہاں بیس دو اندر اوکے می آئے پلیس کام ان انسپیکٹر راکیش نے خبر دی تھی کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں جی ہاں یہ پانچ ہزار ہیں اور پچاس ہزار کا وعدہ ہے چوری کے ہیں کچھ دن پہلے بینک سے چوری ہوئے تھے جی آپ تو جانتے ہیں کہ میں یس کلی رات آپ ہی آپ سے آئے ہیں اپنے پرانے پروفیسر کے علاوہ پوٹل راجمہر کے مالک رمیش تیجوانی سے کل رات کو ملے تھے جی ہاں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمیش نے یہ پانچ ہزار روپے مجھے اس لیے ایڈوانز دیے ہیں تاکہ میں اس کے لیے آدمی کے گائب ہو جانے والا فارمولا تیار کر دوں انویزگل مین ہم آدمی ہو لیکن دیکھنے والوں کو نظر نہ آئے اور یہ فارمولا جی ہاں میرے پروفیسر صاحب نے تجربے کرتے کرتے اس فارمولا میں کافی کامیابی حاصل کر لے شاید رمیش تیجوانی کو ان سے یہ فارمولا مل گیا نہیں ملا نہیں چوری ہو گیا اور اس لیے رمیش اب پوری کامیابی کی تلاش میں ہے جس کے لیے وہ پانچ ہزار تو کیا پانچ لاکھ بھی خرچ کر سکتا ہے لیکن میرے پروفیسر صاحب سائنس کے دیوپاری نہیں پجاری ہے اور آپ سچا سائنٹسٹ اور سچا انسان بھکاو نہیں ہوتا not at any price مجھے آپ کی امانداری پر یقین تھا مگر ہم اس انٹرنیشنل گیان کے ہر آدمی کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ہیں اور اگر میں اس کام میں آپ کا ساتھ دوں تو آپ جو بھی خدم اٹھائیں گے اس میں آپ کی ہر طرح کی مدد کی جائے پت پننے پر میرے آدمی آپ کی افادت کے لیے موجود ہوں گے thank you sir just a minute یہ کار رکھیں all the best thank you okay okay موسیقی 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 ایسے جلتا ہے بدل سارا جیسے جلے رنگارا اس کی ہی باہ میں چین خائے دل جس کے تیرا ہمارا جل بر جل بر ہر جل بولے ناچے جھو پیلے پر ڈالوں سہر نائی پیور 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 موسیقی 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 تو ہم تو دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں عمل کامیاب آدمی وہی ہے جو ہمیشہ دور تک دیکھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بیٹا اور ابھی عشقی کے انتہاں اور بھی ہیں تمہاری پہنچ کی بھی دات دیتا ہوں عمل ابھی دو روز ہوئے امریکہ سے آئے ہو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے آئے پرانی عادت ہے کیبی جیل ہاتھ میں لیتا ہوں اس کی تہتر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں میرا بھی ایک کام کرنے کا تم نے وعدہ کیا تھا کیا ہوا اس کا کام کرنے کا نہیں صرف گوار کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ پانچ ازار روپے گوار کرنے کی فیس تھی فیس اور بھی دی جا سکتی ہے مگر نوٹو کا کیا بھروسہ پیس ہونے چانی میں بھی دے سکتے ہیں پرپوزر کو ورک کرنے کے بعد ہی کام کا دام بتاؤں گا بڑے مشکل آدمی آمد یاروں کو دام سے نہیں کام سے مطلب لیکن ہمارے اس کام میں تیرنا آنا چاہیے کیونکہ سمندر کی لہریں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اس میں تیرنا آتا ہے وہ ڈوبونا بھی جانتے ہیں مجھے ڈوبونا بھی جانتے ہیں کار مشکل زنسان تیرنا آOlingly میسے تیجوانی آپ جیسے بزی اور شریف آدمی کو ہمیں تکلیف zenی پڑے لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کوش 105 ڈانی نوٹ، آپ کے ہوٹل سے سرکولیشن میں Paran جنکلے اور وہ چوری کے تھے چوری کے؟ میری سامنے پر الزام نہیں لگا رہا آخر آپ کس کس آدمی پر کس کس جگہ نگاہ رکھ سکتے ہیں جی وہ چوری کے نوٹوں میں قصہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہو سکتا ہے آخر ہوتل ہے یہاں ترہ ترہ کی لوگ آتے ہیں ایسے لاتے ہیں جمع کرتے ہیں غرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجرم آج نہیں تو کل پولیس کے قابل میں ہوگا لیکن آپ اپنی جگہ ہوشہ رہیے گا کبھی بھی کسی معاملے میں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو آپ موست ویلکم لیکن مجھے کسی خاص آدمی پر شک نہیں ہو بھی کیسے سکتا ہے یہ ابھی ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ یہ روزانہ کی غیب انسان کی حرکتیں چوری ڈاکے کی وارداتیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے بھلا ان سب سے آپ کا کیا تعلق بلکل صحیح صاحب لیکن دیکھیں نا ایک شریف آدمی کبھی کبھی اپنی شرافت کی کارن مارا بھی جاتا ہے اور خاص طور پر آپ جیسا شریف آدمی تو میں اجازت لوں اچھا پھر بھی لیں تینکی وری مچ گوڈ دے آپریٹر یس انسپیکٹر راکیش ہلو ہلو یس سر آم کمی سر میکم میسر پلیس کم این پلیسی دن راکیش یہ فوٹو دیکھو یہ ابھی بھی میں نے سیکریٹ پولوائٹ سکیں چاہے یہ آواز سنو بلکل صحیح صاحب لیکن دیکھیں نا ایک شریف آدمی کبھی کبھی اپنی شرافت کی کارن مارا بھی جاتا ہے اور خاص طور پر آپ جیسا شریف آدمی تو میں اجازت لوں مجھے اس پر شبہ ہے آپ کو شبہ ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جس آدمی کی تلاش ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے یہ کس کا کمرہ ہے ان کا اب آپ اسے اپنا ہی سمجھے دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں کس کی ہیں ان کو بھی میں اپنا سمجھ سکتا ہوں ان چیزوں کو میں ہٹا دیتی ہوں یہ رہا دیاری کا سلیپنگ سوٹ تھوڑا ڈھیلا ہوگا لیکن میرے خیال سے کام چل جائے گا اب میں چلتی ہوں آپ کپڑے بدل کے سو جائیے مگر مجھے تو اس پلنگ پہ نین نہیں آئے گی کیوں نین تو انسان کو فانسی کی تختے پر بھی آ جاتی ہے ہاں لیکن یہ پلنگ تو فانسی کے تختے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ تمہارا پلنگ اور بستر ہے نا کیا میں اتنی بری ہوں بری نہیں ہو اچھی ہو بہت اچھی ہو ابھی تو نین نہیں آئے گی ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہوں گا سوچنے میں تو کوئی حرض نہیں ہے نا میں آپ کو ایک سلیپنگ پل دیتی ہوں جو میں استعمال کرتی ہوں جب کبھی کسی کی یاد رات کو سونے نہیں دیتی اچھا کون ہے وہ خوش قسمت جس کے یاد آتی ہے مو رہا سچ میں میں تو سمجھاتا تو مجھے بھلا بیٹھی ہوگی ہائے مو رہا مو رہا مو رہا مو رہا تم نے اتنی دیل لگا دی میں تو سمجھا کہ تم اسے لوری گا کر سولا رہی ہو گیتا ایک سائنٹسٹ کو برین جال میں نہیں پسنا چاہی خاص کر کے ایک اور سائنٹسٹ کے ساتھ میں سائنٹسٹ کہاں کیوں ہونے لگی ڈاڈی میں تو صرف سٹورنٹ ہو مگر سٹورنٹ آف سائنس ہو سائنس پڑتی ہو لیکن ڈاڈی میرے دل نے سائنس نہیں پڑھی موسیقی What is it? mوسیقی پڑتی عمد فارہ دIndiba ویڈیlas آپ کے د blues رف میڈ deemed Creator موسیقی 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 یہ پرپیسر کو کیا ہو گیا ہے ایوری دے کوئی نہ کوئی چیز توڑتا ہے گوڑ اگر اپکے اس نے کوئی چیز توڑا تو سمجھو کہ ہم نوکری چھوڑا ہم تنگ آ گیا ہے ہاں ہاں پیاری یہ تُنے اچھا کیا کہ شیشہ اٹھا کر پھیک دیا اری بلیکی تُن صوبہ ہی صوبہ کدھر گیا تھا رہے اری پیاری تُجھے میں نے کتنی بار کہا کہ میرا نام بلیکی نہیں جیکی ہے اوکے بابا تُن جیکی ہے بس چلو اندر چلو ناشتہ ریڈی ہے پیاری یہ تیرا نام پیاری کس نے رکھا ہے بتا تیرے ہاں دیکھ ہمارا تو ہول فیملی ہے نا سب پیاروں کا ہے مطلب مطلب یہ جب ہم پیدا ہوئے تھا جب ہم پیدا ہوا تو ہمارا فادر تھا نا گوڑ کو پیارا ہو گیا اور جب ہم تھوڑا بڑا ہوا تو ہمارا مامی بھی گوڑ کو پیارا ہو گیا شکر ہے کہ اوپر والے کو میں پیارا نہیں ہوا میں تو جوانی کی موت مرتا ایک اُلٹا سیدھا بولتے رہے تم ایک دم بودھو ہے چل اندر چل ناشتہ ریڈی لیا مرتا ہوں جنگل لیا لاتا ہے لاتا ہے من تمہیں کرو کیری چیسٹی فور تانی کس سے پالا پڑا لائے 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 جلدی لائے جلدی کھا یہ کیا کیاری تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے یہ کدنی روڈیاں ہیں صرف اے ڈاغن مہاں مہاں دو نہیں دس نہیں ایک کیارہ نہیں پورے ایک درجان پیاری تو نے مجھے اتنا پیٹو سمجھ رکھا ہے یہ لے ایک روڈی بلاکی کو دے دے کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے اچھا چلا ترجائی 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 پیک بھر کے کھا آران سے کھا کیسا بنایا ہے؟ تیسٹی فوڈ نو؟ ارے ڈارلنگ تم ہمارا ڈارلنگ ہے کھاؤ تمہارے لئے زندگی پر بنائیں گا مین انہیں پولیس کو میرے پانچ ہزار روپے پہنچا کر اکشہ نہیں لیکن پولیس میرے جیسے شریف بزنسمن کا کیا بگار سکتے وہ تو مجھے غائبی انسان ثابت نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سادک کر سکتا ہوں میرے ہاتھ پاؤں تو کھول کے دیکھ وہ بھی میں کر سکتا ہوں لیکن ایک شل وہ کیا؟ میرے پارٹنر بن جاؤ سچ کہتا ہوں ساری دنیا ہمارے قدموں میں جھک جائے گی مارا پارٹنر تو کوئی شیطان ہی بن سکتا ہے انہیں سائنس کا استعمال چوری ڈاکے کے لے کیا ہے؟ یہ چوری ڈاکہ نہیں میں جہاں بھی ٹیلتا ہوا گیا مال اور دولت اٹھا لیا اور لوگ یہ سمجھے کہ کسی بھوت یا شیطان کا کام ہے یہ بھوت کا کام ہے یا شیطان کا یہ تو تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں چوری کے وقت تم دکھائی نہیں دیکھتے لیکن جو نوک تم چوراتے ہو وہ تو دیکھے جا سکتے ہیں پہچانے جا سکتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لو تم مجھے ایک بار دگا دے چکے ہو میں تمہیں دوسرا موقع نہیں دوں گا ہاں وہ پروفیسر ساپ سے کہنا ہے میں ان کے فارمولے کے نئی دوا کی بوتل لیے جا رہا ہوں اس کے لئے بہت بہت شکریہ یہ شکریہ تمہیں بہت مہنگا پڑھے گا میں بھی سستے سودے کرنے کا عادی نہیں جو سودا کرتا ہوں اس کی پوری قیمت دیتا ہوں اب اس دوا کو پی کر میں ہمیشہ کے لئے غائبی انسان بن جاؤں گا ہیل تم بھی مجھے نہیں پہچان سکتے آئی مسٹو آنیو رمیش یہ خطرناک دوا ہے خطروں سے کھیلنا میری پرانی آلے میرا نام راکیش ہے میں سی ای ڈی انسپیکٹر ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں خدمت کے لئے تو میں حاضر ہوا ہوں مگر بھائی صاحب میں نے تو آپ کو یہاں ہی بلو آیا پھر بھی اگر آپ کو کوئی پولیس پروٹیکشن کی پروٹیکشن اور مجھے انسپیکٹر صاحب در کے تو آدمی جی نہیں سکتا یہ غائبی انسان کی حرکتیں یہ چوری ڈاپوں کی وارداتیں ان سب سے در کے بھاگ تو نہیں سکتے ہے نا ہے نا بیسے ان سب کا مقابلہ کرنا تو پولیس ہونوں کا کام ہے نا ویل سیڈ آپ کو ہوتل یا نائٹ کلپ کے مالک کے بجائے پولیس آفزار ہونا چاہے تھا ابھی بہت عمر پڑی ہے آپ لوگ کہیں گے تو یہ کام بھی کر لیں گے انسپیکٹر صاحب اگر مجھے آپ کے دپارٹمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو فون کر دوں گا بلوہ بھیجوں گا پوریس آمد کی تو یہ کیا کیا ہے آپ کی زیارت آپ لیں گے آپ کو پھلی سکے بھاری گھر بے ڈیخویں گے بے ڈہ ڈیخویں گے ڈیخویں گے اے ڈیخویں گے چک کہ سکتے ہیں آپ کی اور میری آخری ملاکات ہوگی موسیقی 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 جاؤ اپنے بوس سے کہنا پردے میں نہ رہے سامنے آئے گا موسیقی 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 آگے کیا ہرہی یہ بتانا مجھے کر صلی اللہ ڈاللہ اوہ سردار گئے واقعی تو دیتا جا ہم تیرے کو کتنی بار بولیں ہمارا بیوٹی دیکھ کر یہ چھوکرا لوگ ہم کو بہت چھوڑتا ہے ابھی تم میریز بنا لے نا بلیکی اری بلیکی نہیں جاکی اوکے بابا ہم تیرے کو جاکی ہیس بولیں گا چل چل گرم گرم چاہ دلا او چاہ آج ہم تیرے کو گرم گرم ملک پہ لائیں گا ملک اچھا چل اچھا چل ہم تمہارے لئے گرم گرم دوب لائٹا ہے آج چاہ کے لئے دودھ خدانا چاہتا ہے هاہ چمپا گلی تم میرا کتنا خیال رکھتی ہے میں تم ایکدم لکی ہے راکو بلیکی نے دودھ چھوڑتی ہے ڈوہ جس لو اکیم شیلا بیٹی داری پروفیسر ساپ کیوں فون تو کر کل سے ہم انکہ کچھ پتہ نہیں اچھا ماں ہلو نمسی انکل میں شیلا بول رہی ہوں بیٹی میں جیتا کو بلاؤں نہیں انکل مجھے بھائیہ کے بارے میں پوچھنا تھا ماں ذرا پریشان ہے بھائیہ کل رات سے گھر پر نہیں آ امر وہ رات بھر کام کر رہا تھا سو رہا ہے اچھا انکل سو نہیں دیجئے اٹھیں گے تو کیا دینا میں نے فون کیا تھا ایسی کیا بات ہے کان پکڑ کر اس کو گھے بیشتا ہوں آہ تینکیو انکل مگر کان مت پکڑیے گا ماں گھبرانی کی کوئی بات نہیں بھائیہ کل رات بھر کام کر رہے تھے اس لئے سو رہے ہیں اب چل تھوڑی در میں آ جائیں امر امر یہ سپنا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں میرا جسم مجھے واپس مل رہا ہے یہ سپنا نہیں امر تم جاگ رہے ہو ہمارا فارمیولا کامیاب رہا لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگا اب تم اصلی امر بن گئے ہو میں کبھی تمہیں انوزیبل میں نہیں بننے تم کی پھر امیش کو کون پکڑے گا یہ تا یہی تو وقت ہے سائنس کو استعمال کرنے کا سائنس گئی بھاڑ میں میرے دل نے تو سائنس نہیں پڑی پھل سائنس کو نہیں مانتا مگر سائنس کو دل کو مانتی ہے آسکر تمہارے نن موننے دل کو بابا آنکھیں بڑی نیمت ہیں بابا آنکھیں بڑی نیمت ہیں بڑی نیمت ہیں آنکھیں بابا گم می تنیا پیسا گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو یہ لو دس پیسے کے بجائے سو روپے گنا نیمت موسیقی 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 ابھی میں گھنٹی بجاتا ہوں بہر آئے گا تم نہ سٹارل کرو اندر آ جاؤ اپنے گھنٹی بجائی تم کو نے کہاں سے آ گیا ہم نے تین دن کا قرائے ریسپشن آفیس کو ایڈوانس دیا ہے ریسپشن آفیس ہم ابھی پوچھ کے تم کو بولتا ہے پوچھو پوچھو ہلو میسرم یہاں دو سو ایک نمبر میں کوئی عجیب آدمی بیٹھا ہے مجھے تو کوئی بھیکاری لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ریسپشن آفیس میرا مطلب ریسپشن آفیس میں تین دن کا اڈوانس دے کر آیا ہوں کہ یہ بات سچ ہے ہاں ہمیں اڈوانس مل گیا ہے وہ جو کہے ان کو لا دو آج کل نا جانے کسٹمرز کیا کیا فینسی دریس پہن کے آ جاتے ہیں مجھے تو ایک بات پوچھو سام یہاں آپ کے کپڑے اور پیس پیسے کانا سے آ گئے اس دبے میں تے یہ دیکھو سام 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 حکم کیجئے حکم کیجئے دو ناشتے لاؤں دو ناشتے دوسرا کس کے لیے ہمارے لیے ہمیں بہت بھوک لگی جا ہے دو ناشتوں کے لیے دو پلیٹیں ناؤں کبھی ہم ایک پلیٹ میں کھائے گا کبھی دوسری پلیٹ میں کھائے گا اچھا سہمائیے کیا کھانا پسند کریں گے آپ سوکی روٹی باسی دال سوکی روٹی باسی دال یہ چاہو جی دو ناشتے آرڈر کرو دو کس کی آواز تھی بچہ یہ ہمارے اندر کی آواز ہے اسے کہتے ہیں انتروانی جاؤ بنجل آؤ ملیا اوہ یوں میل پاریج پاریج ایک چائے ایک کافی ہاں وہ آم لیٹ دو دو اندوں کے نمک میرے چکاندہ ڈال کر ایک میچ کاندے بغیر پھر انتروانی ہاں انتروانی ایک آم لیٹ بغیر کاندے کا اور دوسرا آم لیٹ کاندے کا ایک آم لیٹ ایک آم لیٹ بغیر کاندے کا دونو آپ کھائیے اور کیا پہلے اپنی پسند کا کاندے والا آم لیٹ کھاؤں گا پھر جو میری انتروانی کہتی ہے اس کی پسند کا آم لیٹ کھاؤں گا دو 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 کھائیے ہاں کھاؤں گا دو آم لیٹ لیاتا ہوں انتروانی انتروانی ابھی 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 لیے آیا آئی کچھ نہیں کچھ نہیں آئی دیکھنا ہا تھا ابھی ابھی آیا ابھی ناشتہ لے کر آئے تم بلکل بے وکوف ہو بلکل بے وکوف جی بھوٹ جی میں بلکل بے وکوف ہوں تب ہی تو اندہ بان کر بھیک مانتا ہوں نہیں تو ایسے ہوتل میں نہ رہتا اچھے اچھے ناشتے نہ کھاتا دون پتی دون پتی دے گا ملا دون پیشے پانسو پاریلا ہوئی دون پتی دون پتی دے گا ملا دون پیشے پانسو پاریلا ہوئی خوش بو آرہی ہے اندہی ہے بہت مجھے گا گرم ہے گرم بہت جا بہت جا ستاک کے آرہی ہے ستاک کے ساتھے گا ستاک کے ساتھے گا دون پتی دے گا اسے جی بہت بہت لک جاؤ سااب زائے گا کئیسے یہ three surferے گا بھی لے نا سااب پیششے دے دوں سے میں چینج لی آتا ہوں مجھے چینج اچھا وہی انتروانی آواز انتروانی من کی آواز اندر کی آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی انمیزلی مین تو نہیں دیکھائی در کوئی غیبی انسان غیبی انسان کو کون دیکھتا ہے صاحب کوئی آتا پتا بتائیے تو کوئی پتا بھی لگے وہ آج ہی بینک لوٹ کر بھاگا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا بینک لوٹ کر بھاگا ہے کیا نہیں دیتا انترا یعنی کیپ دے چینج سار ایک کمرے میں نے ناشتہ دیا اس کا بلوہ بیس روپے لیکن اس کے ساتھی نے مجھے سو روپے نام دیا یہ سو روپے یہ ہے یہ اسی چوری کے نوٹوں میں سے ایک ہے سمجھے نہیں نہیں سار میرے غریب کے پیتے کیوں لات مارتے ہو یہ میں نے چوری نہیں کیا اس نے مجھے دیا چلو چلو دکھاؤ چلو چلو چلو2018 دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو instaurارہ درستاً 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 przyضیر مجھے پیار کر لو اسے مجھے پیار کر لو اسے مجھے پیار کر لو اسے ہلو کونسا ہوتل میں حاضر ہو جاتا ہوں موسیقی 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 ثم شاید سبب آپ کوئین شاید موسیقی شاید موسیقی برمسی موسیقی مجھے آئی بول کہکہ پکار دے میں آج ہونگ کونگ سے ہا ہوں آپ سے کچھ پرائیوٹ بات کھا ہے مجھے ایو تہلو تائی آپ پیلے گے کیا وسکی، رم، جن، بیر، وادکا میں ایک ایسی ارگنیزیشن کی طرف سے آیا ہوں جو آپ کی سائنٹیفک نولیج کے بے حد قدردان ہے آپ کے ایک 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 سپرمنٹ کے لیے وہ آپ کو دس دس لاکھ رپے دینے کو تیارے if you like we can get you a home in switzerland these are passed for dollars no problem اب بس آ کے دیجے ملکین مانیے یہ بات یہاں سے باہر جائے گی ہی نہیں سیسٹر اقبال لگتا ہے آپ کسی خلق دروازے پر ناپ کر رہے ہیں جی 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 آپ پردیش سے آئے ہیں اور ہم کسی پردیشی کو کمینہ نہیں کہتے پیسر شرمہ قریب ضرور ہے لیکن دیش دروہی نہیں مجھل صاحب میں سی بی آئی انسپیکٹر راکیش ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو آپ کا امتحان لینا تھا تو میں نے اپنا فرض نکھایا آئی ہوپ آپ نے برا نہیں مانا اور پروفیسر صاحب ہمیں آپ جیسے لوگوں پر فخر آئیے یہ تو پروفیسر صاحب کا گھر نہیں دیکھئے یہ بہت اچھی جگہ ہے آپ کو پسند نہیں کہ چلئے یہاں کیا ہوگا دیکھئے آج میری چھٹی کا دن ہے ایک کپ چائے پیئیں گے اس کے بعد میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا no problem چلئے تو سہی آپ دیکھئے یہاں بری بھرورپل پلیس اچھی جگہ آپ کو پسند آئے گی اور پھر اتنا چھا ساتھ موسیقی اچھوڑا جگہ بھر آپ کو خاموش کہا ہے سرائیڈی والوں سے در لگتا ہے در ہم سے کیوں وہ بڑی وہ ہو وہ کیا مطلب سنایب پولیس والے بڑی ظالم ہوتے ہیں بڑی سخت سزدہ دیتے ہیں وہ تو مجرم اور اس کے جرم پر منسر ہے لیکن مجھ پچاری نے کیا جرم کیا ہے ہاں بتاؤں تم نے ایک سیڈی آفیسر کو اپنی خوبصورتی سے بخلا دیا سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی ہے تم نے اس بچالے کا کام ہے سمگلرز کو پکڑنا اب وہ چوبیس گھنٹے تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا کاملہ بڑا سیریس ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب آپ کو سزا دی جائے گا آپ کو ترچر کیا جائے گا کیا ترچر ہوگا گولی مات بنو چیلا تم نے ایک سی آئی ڈی آفیسر کو گرفتار کیا ہے تمہاری صدا ہوگی کال کوچھڑی میں عمر کیا عمر کیا عمر کیا اس کا مطلب ہے شادی شادی سن بھئیہ سے بات کریں بھئیہ سے پوچھنے سے پہرے تمہاری رائے بیو تو پتہ کرلوں میری مرضی تمہارے لگے سچ تیرا کام بن گیا تیرا سی بی آئی آفیسر تیرا کام بن گیا بیٹا تیرا کام بن گیا مطلب ہے کہ لاب سین ختم اب میں دیریکلی تمہارے بھئیہ سے جا کے بات کروں گا چلاؤ تیرا کام بن گیا تیرا کام بن گیا بیو آمار اور گیتا دون آؤٹ ہیں ڈایم پھول کہیں دارو پیکر تو آؤٹ نہیں ڈارو پیکر نہیں ڈارو پیکر نہیں سر آمین گھر سے آؤٹ ہیں وہ بڑا پروزیسر ہے لیٹو دین ہے وہ کہیں نہ جانے پائے میں آ رہا ہوں آپ آ رہے ہیں سر تو میں بھی پریزنٹ رہو ہاں پریزنٹ رہو میرا انتظار کرو یے سر یے سر جیہ بھرما کے چلے نہنگے جانا موٹی 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 بولتا ہے گرہ سا ہمارا حیلت اچھا ہے تری آنکھو میں چپتا ہے کیا ہے ہم راشن لے لے جا رہے کیا ہے بولو راشن لے لے جاتی ہے ایلو اچھا ہوا تجھے ہی نو دو گیارہ کرنا تھا کیا اری غائب کرنا تھا ڈس اپیر اے بڑھے پرپیسر کا دعوائی پلا کے تم ہم کو غائب کریں گا اے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر میں کوئی دوسرا چھوکری ہے اری پیاری تو کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہے اری باجو والے سینیما میں ہی رو میرے جولئیٹ چل رہا ہے میں تو تجھے وہ دکھلا نا مانگتا تھا یہ لے دس روپے نایٹ شو پی دو ٹی سک لیا نا ڈی روپیس بور پلیز ہائی ڈالی پار تو تکھلا نا ہی ہے آئی سین کھلا نا ہے جاں اے اہاں اے اوکے اوکے میل لالی پاپ تیر تاہم گوڈ بلیس یو اے بلیکی بلیکی کھری بلیک کھری بلیک موسیقی 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 میں چائے بنا کر لاتی ہوں نہیں آنٹی میں چائے بنا کر لاتی ہوں دیکھ شیاب دودھ والا نہیں دل والا مگر ٹائم کی پر ساب اس وقت آنٹ نہیں دوپیر کے تین بجنے والے ہیں دیکھیں آپ کے بھائی صاحب کہاں ہیں مجھے آپ کے بھائی صاحب سے بہت ضروری بات کرنی ہے شکر ہے ایسے آپ نے ضروری بات تو سمجھا لیکن آپ کے بھائی صاحب ہیں کہاں وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم وہ کیا ہے وہ یہ یہ کپ ہے سلور کا اور ایک بچی نے اسے گانے میں جیتا ہے ظاہر ہے بچی بہت اچھا گاتی ہوگی اور گلتی سے وہ بچی میں ہوں تم ہم وہ تمال ہو گیا پرابلمی سوڑ وہ کیسے وہ کیا ہے کہ شادی کے بعد جب بھی گانے کا موڈ ہوا تو switch on کر دیں گے ارے جاؤ جاؤ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے سمجھا ہے ملکہ ترنم حوالی کوین شیلا بانو بھوپالی ڈیڈی 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 پاپو پاپو میں پروفیسر صاحب کو لے جا رہا ہوں اگر وہ میرا کہنا مان جائیں گے اور اندیزبلیٹی کا فارمیلہ میرے لئے تیار کریں گے تو انہیں کسی خسم کی تکلیف نہیں ہوگی اب وہ وقت آگیا ہے کہ تم بھی اپنا فیصلہ میرے حق میں کرو تم جانتی ہو کہ میں تمہیں برسوں سے چاہتا ہوں مگر تم اس اڈیڈ امر کے چکر میں رہے اور مجھے ہمیشہ چھک رہا مگر یاد رکھو کہ اب میرے پاس روپے ہیں اور وہ طاقت بھی ہے کہ میں منٹوں میں امر کو ختم کر سکتا ہوں تمہارا روش ظلیم کمینہ آپ نے پکارا خلان حاضر ہے تمہاری یہ حمد ہوگے کہ تم نے اپنے پروفیسر کو عقیب کر لیا جنہوں نے تم کو سب کچھ پڑھایا جنہوں نے تم کو آدمی بنایا مگر میں ان کا دشمن نہیں ہوں میں انہیں بہت پیار سے رکھوں گا آخر وہ میرے ہونے والے سسور بھی تو ہیں پکواس بند کرو اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے میں تو ہوں ہی غائبی انسان لیکن انسان ضرور ہوں اور سینے میں انسان کا دل رکھتا ہوں تم انسان نہیں شیطان ہو شیطان تو پھر آج میں تمہیں شیطان بند کے دکھاتا ہوں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے ورنہ یہ پوری بوتل دے ماروں گی چانتے ہو کیا ہے اس میں تیزاب ہے تیزاب جو تم جیسے راکشت کو بھی جلا کر راک کر دے گا ٹھیک ہے اس بار ہم ہار گئے ہسینوں سے ہادنے میں بھی کیا مزا آتا ہے بھائی سویٹھارٹ امر تم یہ جلدی آجاو کچھا ہو گیا اوہ گیتا چھوڑ کہو پروفیسر صاحب کھیریت سے تو ہے نا بابا یا نہیں ہے چہران رمیشن کو کہیں کیڈناپ کر کے لے گیا تم ذرے جلدی آ اچھا میں ابھی پہنچ رہا ہوں اوکی اگین یور موسٹ آبیڈینٹ سرونٹ زیرو زیرو سیرن سر وہ سالہ آمار اور بیبی آمین آمار اور گیتا سر وہ کوئی پولیس اسٹسن گیا ہیں اور وہاں سے کسی ہوتل میں جانے والے ہیں کوئی خاص پروگرام ہے یہ سر نو سر یہ سر آل رائٹ سر آپ نے دیکھے لیا رمیش کی ضرورت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اسے تو ہم جب چاہ پکڑ سکتے ہیں مگر ہماری کوشش ہے کہ سارے گینگ کو ایک ساتھ گریپ میں لیا جائے رمیش کو پروفیسر صاحب کی ضرورت ہے وہ ان سے کام نکالنے کی کوشش کرے گا مگر ہو سکتا ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے نہیں امر بلکہ ہم موقع دیں گے تاکہ وہ دو چار ہزم ایسے اور اٹھائے آج اس کے ہوتل میں جوبلی کا جیشن ہے یس سر کووالی نہیں تم گیتا کو لے کے وہاں جاؤں دونٹ پری میرے آدمیوں کا جال بچھا ہوا ہوگا تم اسے موقع دو کہ وہ گیتا سے دو چار باتیں کرے تمہارا ایٹیٹوٹ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں مگر اس سے وہ اور بے باک ہو جائے گا کہ کہ سی will مجھے ہوا ہوا کچھ سر میرے آدمیوں کی ایک جائزت لو اللہ بیسٹ اللہ بیسٹ آوکر آوکر موکر موکر اللہ موکر 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 internacional موکر 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 بلان موکر جیت ہماری ہے سورب پیموز سائنٹیس پروفیسر شارما برموکر پیتی باری سوکر اور سائنس کی تیوی میرے خدموں میں اس کے بااد بومبے سے دہلی اور پھر ساری دنیا کی دولت میرے کنٹر میں ہوگی پھر ہماری اورگنیزیشن ساری دنیا پر چھا جانے چاہیے money is no problem I repeat money is no problem rupees is dollars pounds, rubles, yen mark, sona, chanli spend everything anything I repeat spend everything anything and make this organization the greatest sensation of the world over and out gentlemen آنا میری جان sundے کے sundے آنا میری جان آرے, jackie shut up jab dekho da blackie, blackie کتنی باہر کہا blackie نہیں, jackie idiot, ہم تیرے کو jackie چ بولا life میں first time بولا oh, jackie بولا I am so sorry god bless you my dear bobby آج اس گھر میں اور کوئی نہیں وہ old man کدھر ہے آرے, وہ old man ھوڈھا خوشت پروفیسر آرے, اسے تو روے صاحب اپنے صاحب گھر لے گئے آرے, مجھے تو یہ کہنا نہیں کہ یہ تھا کسی سے کہنا نہیں no, no, no baby, وہ آمار صاحب کھانے گئے تم بدھو ہے وہ لوگ اکیلے میں بیٹھ کے کدھر رومانس مارتا ہوں گا آج آپ ان دونوں بھی اکیلے آؤ رومانس کریں گا کوئی مارٹا ہوں گا کوئی مارٹا ہوں گا کوئی مانکنا ہیں اس کے بعد جو کے دیا دیاں ماریں گا ہم دونوں بیور کوئی مارٹا ہوں گا کوئی مارٹا ہوں گا کیلے حجvens کوئی مارٹا کیوں کہ یہ کیا ہوا ابھی ابھی سانٹا گروس پولیس ٹیشن سے اطلاع ملی ہے کہ سائنٹیز پروفیسر شرما کیڈنیپ کر لیے گئے ہیں اس میں خبرانے کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایکچولی کیڈنیپ کرنے والا پروفیسر شرما کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اسے پروفیسر سے زیادہ پروفیسر کے فارمولا کی ضرورت ہے مگر اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہیے اسی لئے میں نے ہوتل راج میل کے چاروں طرف سی ایڈی کا جال بچھا دیا ہے ہمیں اس تیجوانی کی ہر موومنٹ پر نگاہ رکھنی چاہیے لیکن میری رائی یہی ہے کہ اسے تھوڑی سے اور ڈھیل دی جائے تاکہ اس کے سب ہتھیار سب ساتھی سب اڈے ایک ساتھ لپیٹ میں آ جائیں میسٹر کلکرنی میرے سارے آفیسر میرے حق میں مجھے یقین ہے آج کی رات میسٹر ایکس کی آخری رات ہوگی مجھے بھی یہی امید ہے سکارام جیپ تیار کرا برا ساتھ لیٹس ہوپ فور دی بیسٹ آئیے میں آپ کو ڈراب کر دوں چلیے مجھے 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 بڑی مجھے مرہ مجھے ملہ 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 ایساکوان پروپیسر صاحب میرے پرانے استاد ہیں انہیں بڑی عزت کے ساتھ دوسرے کمرے میں لے جا کر ایک کلسی پر فٹ کر دو اور ہاں دیکھو ان کے موں میں سے رمال بھی نکال دے گا بیچاروں کو تکلیف ہو رہے گا اس بھوتیاں محل میں وہ جتنا بھی چیخیں چلائیں ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا علیہ لیوانmus بیش ہمیش یہاں کیوں لائے ہو ابھی بتاتا ہوں سر جواب نہ دینا گستاخی ہوگی آخر آپ میرے پروفیسٹ ہے جواب نہ دیا تو سٹینڈ اپ آن دا بینچ کر دیں گے کواس بند کرو اور ٹھیک ٹھیک بتاؤ سر میں یہاں آپ کے لیے ایک لیبورٹری بنا رہا ہوں جو آپ کی اس پھٹیچر لیبورٹری سے کئی درجہ اچھی ہوگی جہاں رہ کر آپ سائنس کے نئے نئے تجربے کر سکیں گے ایک پرانے شاگیت کی حیثیت سے جتنی عزت اور قدر میں آپ کی کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا دنیا نے تو آپ کی قدر نہیں کی اتنا بڑا سائنٹسٹ اور اتنی سی لیبورٹری پروفیسٹ صاحب میں جب بھی آپ کو وہاں دیکھتا تھا نا اس لیبورٹری میں تو سوچتا تھا کہ اگر بھگوان نے مجھے اتنا روپیہ دیا تو پروفیسٹ صاحب کے شان اور قابلیت کے مطابق ایک بہت بڑی لیبورٹری بناوں گا بہت بڑی مگر پرانے پروفیسٹ پر اتنی مہربانی کیوں مجھے ڈاکوں کے طرح یہاں کیوں پکڑ کر لائے ہو لیبورٹری بنوا لیتے میں خوشی سے خود یہاں چلا تھا یہی تو ڈر تھا کہ آپ نہیں آتے پروفیسٹ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور صرف میرے لیے سائنس کے تجربے کریں جس طرح ایک قائبی انسان بننے کی شکتی آپ نے مجھے دی اس طرح ایک ایسی دوائی جات کریں مرزی سے جب جی چاہاں غائبی انسان بن گیا اور کسی کو نظر نہ آیا اور جب جی چاہاں اپنے اصلی شکل میں واپس آ گیا میرے لیے تو یہی ارینجمنٹ بس چاہے گا کیا فیالہ آتا ہے میں تمہارے جیسے کمینے اور بدماش کے لیے سائنس کے تجربے کروں یعنی تمہارے لوٹ مار کے لیے مدد کروں سائنس کی مہام شکتی کا غلط استعمال کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اس کا فیصلہ صرف میں کر سکتا تو فیصل صاحب آپ کا اقرام میں میرا خود مماننا کسی میں آپ کی بہتری ہے کسی میں آپ کے لیے عزت اور آرام کی زندگی ہے مجھے سختی بلت میں پر منظور مت کیجے آخر آپ کے لیے ہونے والے سسور ہیں shut up you bastard تمہارے ساتھ جیتا کے شادی کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوگا کہ میں اس کا غلط اجد دوں اتنی خوبصورت اور قابل لڑکی کی جان ملنے آپ شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہوگی مجھ سے کروا دیجئے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور میں بھی اسے پسند کرتا ہوں وہ آ گیا ہے اور جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو وہ تمہیں زندگا نہیں چھوڑے گا کون وہ مرین امریکہ ہیرو ارے اس کو دھو میں چھٹکوں میں مسل سکتا ہوں لیکن سوچتا ہوں شاید وہ میرے کام آسکے اس لئے فیلال چھوڑ دی چھوڑ دی سوچ لیجئے یہاں آپ کے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے صویرے پھر ملاقات ہوگی have a sip on the drink it'll help you think better ہمارے بیچ چھوڑ پردہ رہے تو کیا دیکھیں یہ آرزو ہی رہی آپ کا جلوہ دیکھیں جلوہ دیکھا 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 دو ہمیں جلوہ یہ گردہ عصو گے لکھا دیکھا دیکھا Augs خسینوں کی جلوے جلوے تو مہنگے پڑیں گے خسینوں کی جلوے تو مہنگے پڑیں گے کون سی شے ہے جس میں نہیں مہنگائی کام لگایا کرتے ہیں سوڑائی پر ہم نے مارا حسن بڑا ہرجائی پر کیا کیجئے اس میں تب یک آئی بل بل کی صدا کی کیا پیمت پھرنی کی ادا کی کیا پیمت اس گورے لنگ کا کیا کہنا اس کالی گھتا کی کیا پیمت یہ کتنے ہی مہنگے ہو سستے پڑیں گے یہ کتنے ہی مہنگے ہو سستے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہاں وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے دیس میں پردیس میں پھیلی ہے شہرت آپ کی وہ ہی چلائیں آپ تک ہم کو محبت آپ کی ہی چلائیں آپ تک ہم کو محبت آپ کی آپ ہے یوں ہی دیبانے خوش گھن ہو جائیں گے کہہ دیا ہم نے اگر ہے ضرورت آپ کی نہ سمجھو کہ پردے سے پردے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے ہاں سینوں کی جل میں میں مہنگے پڑیں گے دل کی ضد تھی اس لیے بندہ نواز اس لبالوں کے اٹھائے ہم نے ناز ہم کو کیا لے نہ دھائیں کی ذات سے مر مٹے بس دیکھنے تھی بات سے سہیں گے ستم کرچے سہنے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے وہ ہی لیں گے ہم جس کے پیچھے پڑیں گے موسیقی موسیقی یہ جس پر میں نے زندگانی لٹا دیں بدل ڈالے مذہب جہانی لٹا دیں جو ان پر مٹے اس کو ایسی سلانے جو ان پر مٹے اس کو ایسی لڑانے جیئے نہ مرے ایسی منزل پہ لانے جیئے نہ مرے ایسی منزل پہ لانے جیئے نہ مرے ایسی منزل پہ لانے موسیقی 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 بسرا کل کرنی کی طلا کر دی؟ اوکے جاؤ اور اس کام کی تیاری کرو جو میں نے بتایا ہے جلدی جیتا جتر آؤ آؤ پروفیسر صاحب سے نہیں ملوگی یہ ہے جیتا جیتا دیکھیں بسر صاحب کافی سوچ وچار کے بعد آپ نے اپنی لڑکی کی شادی کا فیصلہ تو کر ہی لیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو کر لیجے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میرے آدمی مندب سجا کر پندیت کو لے کر آنے والے ہوں گے کنیا دان کیلئے آپ کی ضرورت پڑے گی نا میں جیتا جی ایسا فاصلہ ہرگز رہنگ کروں گا اگر آپ کنیا کا دان نہیں کریں گے تو یہ سمجھئے آپ کی کنیا کا دان ہو چکا میری سوہاگ رات تو ہوگی چاہے یہ کنیا مجھے دان میں ملے دام سے ملے یا بے دام پاپا آپ اس کمینے کی پروہ مت کرو ہم ابھی پولیس کو لے کر اس کو ختم کرنے کیلئے آرہا ہے میری جان ہم تو سات سال سے اس رات کی انتظار میں تھے آج کی رات تو اس میڈن امریکہ ہیرو کو نام نہ لو آخر اس کی اوقات ہی کیا ہے تم اپنے اوقات دیکھو رمیش تم جیسا زلیل اور کمینہ آدمی تو گولی مارنے کے قابل ہیں ٹھیک اس طور حاضر ہے اپنے ہاتھوں سے نشانہ لگا لیجئے ایسے نشانہ تو آپ پہلے ہی لگا چکی ہیں ارے ہٹ کے بات کر بتم ہی رمیش میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑا بڑے کیا اپنی بیٹی کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے پاپا سیدھی طرح دونوں میری بات مان جاؤ اورنا جو آدمی تمہیں یہاں تک لا سکتا ہے وہ اپنی منمانی بھی کر سکتا ہے اب بڑے اگر تُو نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو یاد رکھنا میں یہیں اسی جگہ تیری آنکھوں کے سامنے اپنی سواگ رات مناؤں گا ارے آو میرے میڈین امریکہ ہیرو آج کے دن تو دوست یاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھ لے یار ہم بھی این موقع پر آگئے ہیں شادی میں اگر دوست یار اور بڑاتی نہ ہوئے تو پھر شادی کیا ہوئی آج تیری شادی کا نہیں بربادی کا دن ہے بربادی کا تو دن ہے لیکن کس کی یہ ابھی پتہ چل جائے چھو لے آخری وقت کے لیے تیار ہو جاؤ موسیقا 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 ہمیتر ہے ہمیتر ہے ایک ہمیتر ہے ہمیتر ہے موسیقی 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 اندھیری بوری والی کے بیچ پہ گیر لی جانی چاہیے موسیقی 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 ہی نگلنہ آہ بری گوڈ نا بیارا